بہت شاندار اور جاندار صفحہ ہے لیکن آنے سے پہلے ہی کہہ دیا خاموش اب بتاؤ بھولو یا نہیں بھولو میں خاموش نہیں رہنے گا تو ان کو بھولتا ہوں خاموش آج مہاراست کی اور لوگ ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کل تک سالوں سال یا یوں کہوں آنکھیں کھلی میری تو کہیں اور کھلی کسی اور پارٹی میں تھا لیکن میں کوئی دل بدلوں نہیں میں جیون میں پہلی بار پہلی بار سہی دشا میں آیا ہوں تیس سال کے بعد کیوں کہ میرا ماننا ہے اور آپ بھی سہمت ہوں گے کہ بیتی سے بڑا پارٹی ہوتا ہے لیکن پارٹی سے بڑا دیش ہوتا ہے دیش سے بڑا کچھ نہیں اور میں دیش ہت میں کر لڑتا رہا میں ہوا پیڑی کے لیے آپ کے لیے دیش ہت میں سنگھرش کرتا رہا میں کسانوں کی بات اٹھاتا رہا میں ہوا کی بات اٹھاتا رہا میں غریبی بھکمری کی بات کرتا رہا میں محلاؤں کے سممان کی بات کرتا رہا اور حفاظت کی بات کرتا رہا کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آ رہے تھے میں نے کہا یہ نوٹ بندی جو ہوئی ہے بہت غلط ہوا ہے اس نوٹ بندی نے برباد کر کے رکھ دیا کئیوں کو نیستو نابوت کر کے رکھ دیا ہمارے یوپیڑی کے لوگ کتنے بے روزگار ہوئے کتنی فیکٹیاں بند ہوئی کتنے دکان بند ہو گئے کتنے گھر اچھا گئے کہ اچانک رات و رات ایک تغلقی فرمان اور نوٹ بندی کر دی نہ کسی سے رائے مشورہ نہ کسی کا آشربات نہ کسی سے بات چیت کی اور آپ نے نوٹ بندی کر دی دنیا کے بدوانوں نے لکھا ابھی ابھی پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا اتنا بڑا عرص شاستی ہندوستان بھارتی ہے نون کا ابھیجید بیلر جی جس کو نوبل پرسکار ملا نوبل پرائز ملا ان کو ملا ان کی پتنی کو ملا اور ان کے ساتھ جو سہکرمی تھے ان کو ملا اتنا بڑا بدوان بھارتی ہے نون کا جو ممبئی کے ممبئی سے پڑھ کے گیا جو جے نیو سے ڈلی سے پڑھ کے گیا جو کلکتہ کے پریسڈنسی کولے سے پڑھ کے گیا اس نے بھی کہا کی نوڈ بندی بہت ڈھاتک ہوا ہے بھارت کی اثر ورسطہ بہت غلط راستے میں جاریے چرمنا آگئی ہے ابھی آپ نے دیکھا گروس ریٹ کی بات ہوئی ورلڈ بینگ نے کیا کہ چھے پرتیشت سے اوپر جا رہے تھے آج پانچ پرتیشت کے قریب آگئے ہیں آنے چھے سے سات پرتیشت سے اوپر جا رہے تھے آج چھے پرتیشت اوفیشل دکھا رہے ہیں پر صحیح میں پانچ پرتیشت پہ گروس ریٹ ڈاؤن ہو گیا کر گیا یہ تمام لوگ کہتے رہے ہیں اتنا بڑا بدوان ڈاکٹر من موہن سنگھ جن کے جیسا بدوان شاید بھارت کے اتحاس میں اور بھارت کی رادمیت میں شاید ہی کوئی آیا ہوگا انہوں نے پلندر کی بات کی لوٹ کی بات کی انہوں نے کہے بہت غلط ہو رہا ہے اور نوٹ بندی اخلاف اگر آپ کو یاد ہو تو پورے بھارت ورش میں سب سے پہلے آواز میں نے اٹھائی تھی سب سے پہلے ہم نے کہا یہ غلط ہے جوڑا کسانوں کی حالت دیکھو جوڑا نوجوانوں کی حالت دیکھو دیکھو گیاپار کی حالت دیکھو چھوٹے چھوٹے جو ٹریٹ کر رہے ہیں ان کی حالت دیکھو کیا سے کیا ہو گئے اور ابھی ابھی یہ کسر پوری ہوئی نہیں تھی کہ اچانک کامپلیکیٹیڈ جی ایسٹی کر دیا اچھے اچھے لوگ جی ایسٹی سمجھ میں نہیں آ رہی جی ایسٹی سے اگر صحیح معنی میں کسی کا فائدہ ہوا ہے تو دیش میں سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنس کا اور کسی کا فائدہ نہیں ہوا ہے لوگ بھر بات ہو گئے امنمنٹس ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک تین مہینے میں حساب دینا ہے ایک مہینے میں تین بار دینا ہے تین مہینے میں ایک بار دینا ہے یہاں سے کلیکشن کرو اچھا اس کو چھوڑ دو ناندیر کی یاد آ رہی ہے آپ کو یاد ہیں کہ لنگر تک پہ جو گردوارے کا لنگر ہوتا ہے اس پہ بھی لگا دیا تھا جی ایسٹی یعنی کوئی سوچ نہیں کوئی سمجھ نہیں جب ہم آباز اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں آپ پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں ہم نے کہا میں پارٹی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں میں دیش کے ہٹ میں بول رہا ہوں میں بھارت کے ہٹ میں بول رہا ہوں اپنے موجوانوں کے ہٹ میں بول رہا ہوں یہ ہے تو دیش ہے میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں میں پورے دیش میں سروادھک متوں سے جیتا تھا یعنی ہائیت ووڈ شیئر پرسنٹیج پورے دیش میں آپ کے اتنے شکروں سے ناگا رہا میں نے کہا میری جواب دیئی اور زمیلاری جنتا کے پرتی ہے میں ایسا چھپ نہیں رہ سکتا ہوں یہ غلط ہے اور غلط کو غلط کہوں گا میں یہ میری فطرت ہے کہ سچ کو سچ کہوں گا اور غلط کو غلط کہوں گا انہوں نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے آپ سبوں کو پتا ہے انہوں نے کہا اگر ایسا کریں گے تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا اس بات ٹکٹ نہیں دیا جائے گا ہرے ہم نے کہا للوہ ٹکٹ مان کون رہا تیرے سے یہ تو پہلے فیصلہ کرلو کہ ہم ٹکٹ لیں گے یا نہیں لیں گے آپ دینے والے کون کس بات کی اکڑ کس بات کا اتنا ہنکار جو چاہے آپ کر دو راتو رات دھرو رات پیڑ دو سارا پروپگنڈا مشین آپ کے ہاتھ میں ہے سارے میڈیا کے لوگوں کو خاص پر مالکوں کو پورا قبضہ میں کیا ہوا ہے آپ اخبار میں وہی پڑھ رہے ہیں میڈیا میں جو وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں وہاں کنٹرول ہے وہاں انکوش ہے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک تھا ہے تو آپ مان رہے ہیں آپ کے پاس کوئچارہ میں ہی ہے کوئی وہاں کے لوکل لوگوں سے تو پوچھو اگر سب کچھ ٹھیک تھا ہے تو آپ اپنے نیتاؤں کو وہاں جانے سے روک کیوں رہے ہیں ابھی اشون سنہ جی گئے کہ ان کو روکا کیوں گیا اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں غلام نبی آزاد گئے یا اور ابھی ہمارے بہت سارے مسترگن گئے سیدھا رہاں میں چوری گئے دوسرے دوسرے پاٹی سے ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے کیوں ان کو روکا جا رہا ہے کیوں کیا وہ آپ نے کہا اور ہم نے مانا بھارت کا بھر ننگ ہے کشمیر ہم تین سو ستر ستر کے خلاف نہیں بول رہے ہیں تین سو ستر تو ہو گیا موڈ آف ڈا نیشن ہے اور اچھا ہوتا اگر من محمد سنگھ سے سٹیک ہولڈر سے اور بڑے بڑے لوگوں سے راج نیتاؤں سے ودوانوں سے سات چیت کر کے کرتے تو اور اچھا ہوتا بھارت کا بھر حصہ ہے اس میں دو رائے نہیں ہے لیکن یہ راج کب تک علا پہ گیا آپ لوگ آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں روزگار چاہیے روزگار پہ ایک دو چیز بتاؤں اور آپ لوگوں کو بڑا تاجیب ہوگا ہے اشوک بھائی نے سن رہے ہوں گے پرتیک دن آج تین لاکھ روزگار جا رہے ہیں پرتیک ہفتے میں نہیں پرتیک مہینے میں نہیں پرتیک سال میں نہیں پرتیک دن تین لاکھ روزگار جا رہے ہیں پورے بھارت برش میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ابھی ابھی جو ایوار پیڈی کے بہت سارے لوگ ہوگے ان کو یاد ہوگا ابھی کل پر سو ہی اخبار میں آیا ہے اخبار میں کیا ہر جگہ ہے نیٹ پہ بھی آیا ہے صرف اخبار کی بات کا اتنا مشواب نہیں کریں گا لیکن ہر جگہ نیٹ نیٹ پہ بھی آیا ہے چاروں طرف آگیا ہے دنیا بھر میں آگیا ہے کہ ایک سو سترہ دیشوں میں سے دنیا کے ایک سو سترہ دیشوں کا ہنگر انگلیس بھوک مری بھوک بھوک کی اور آپ کو سن کے تاجی ہوگا ایک سو سترہ دیشوں میں بھارت برش کا اسکان جو ہے ایک سو دو دیش پہ ہنگرڈ آن سکنڈ ہے جبکہ پاکستان کا نائنٹی کے آس پاس ہے باملا دیش کا ایٹی ایٹ کے آس پاس ہے شری لنکا کا پیسٹھ کے آس پاس ہے اور بھارت برش کا ایک سو دو اور آپ کہتے ہو وکاس اچھی بات ہے سب کا ساتھ سب کا وشوات سب کا وکاس لیکن یہ کیا ہو رہا ہے اس کا جبات چونی دیتے ہیں اور جب آپ سے یہ سوال کیا جاتے ہیں تو آپ راگل آپ تے ہیں وہی خسے پیٹے راگل آپ تے ہیں وہ تو ہو گیا دیش کو ناز ہے ہماری سینہ پر وہ تو ہو گیا بھالا کوت وہ تو ہو گیا سرجگل سٹرائک یہ بھی ہو گیا تین سو ستن بر یہی رات کیوں علاپ رہے ہوا حقیقت سے موں کیوں مول رہے ہیں سچائی سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں کیوں نے کہتے ہو آپ کہ ہم بے روزگاروں کے لیے کیا کرنے والے ہیں کیوں آپ کے رات میں کسانوں نے اتنی آج بھٹے آئیں کی اور کسانوں کی دردشا ہے کچھ لوگوں کو آپ ملا لیتے ہو اہمکار سے یا دھن شکتی کا پریوک کر کے دھن شکتی کا پریوک کر کے ملا لیتے ہو کچھ لوگوں کو سامنے لے آتے ہو اور پھر کہتے ہو سب کسانوں کی حالت اچھی ہے سب بہت خوش ہیں اگر سب خوش ہیں وہ سب روز دنوں یوہا پیڑی گلوں اتنے مکھیاں ہیں آپ دیش کے پردان نمتری ہیں آپ کپتان ہیں تالی کپتان کو ملے گی تو گالی ہی کپتان کو ملے گی جو آپ کا مکھیاں ہے وہ سوال جوار تو اسی سے ہوگا لیکن نہیں جب ایسے کوئی بھی سوال کر ہوا تو آپ لوگ تند کی دعائی دینے لگتے ہیں آپ سب کا ساتھ نعرہ دیتے ہیں سب کا وکاس سب کا وشواس اچھی بادل کو کر کے تو دکھاؤ کیوں اتنا دونوں سمودائے میں ہندو مسلمان ہو اس جاتی کا ہو اس جاتی کا ہو اس ذات کا ہو اس مذہب کا ہو آکھیں اتنی دوریاں کیوں آ رہی ہیں دونوں ہم لوگ ایک دوسرے کو شک کی درشتی سے کیوں دیکھتے ہیں کیا ہم سب بھارت ماں کی سنطان نہیں ہیں کیا ہم میں اور ان کے خون میں کوئی فرق ہے ہم سب ایک ہیں سب بھائی بھائی ہیں سب ایک پریوار ہیں ان کو لے کے چلو لیکن یہ کہنے سے راہ اگر آپ سے جاؤ لوگ تند کی آپ دعائی دیتے ہو بالا کور سنچکل سپرائک تین سو ستر اور مہاراش میں جب آپ آتے ہیں ہمارے مطر فردان منتری جی جب مہاراش میں آتے ہیں تو کچھ مہاراش کی تو بات کرو دردہ ارے دردہ کچھ مہاراش کی باتیں کرو وہ کہاں تین سو ستر پہ جا رہے ہیں بالا کور پہ جا رہے ہیں سچکل سپرائک پہ جا رہے ہیں دنیا کو پتا ہے اب اگر پیٹ میں آگ لگی ہو پیٹ میں بھوک لگی ہو تو بھجن نہیں ہو سکتا بھجن کرنا ہے تو پہلے پیٹ کو درست رکھنا ہوگا جب پیٹ ہوگا بھرا ہوگا تو بھجن بھی اچھا لگے گا باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا لیکن آپ باتیں بہت کرتے ہیں جتنی دیکھو بس وہی باتیں ہیں باتوں کا کیا آپ نے اتنے سال بھروسہ کیا بھی لیکن کیا یہ گانا پھٹ نہیں ہوتا ہے کہ بھروسہ کر لیا جس پہ اسی نے ہم کو لوٹا ہے کہا تک نام گنمائے سبوں نے ملکے لوٹا اور یہاں دیکھیں اشوک چوہان بیٹھے ہیں یہ اشوان راو چوہان کی بھومی ہے یہ بڑے بڑے بھدوانوں کو بھومی ہے سنتوں کو بھومی ہے ایک سے ایک اچھے لوگوں کی بھومی ہے یہ جنہیں مہاراشترا اور یہاں پہ وہ بنمردہ دیکھ رہا ہوں وہ ایکتہ دیکھ رہا ہوں وہ شانتی اور صدوانہ دیکھ رہا ہوں کہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جو پہنچ گئے ہیں منزل پہ ان کو تو نہیں ہے نازے سفر جو پہنچ گئے ہیں منزل پہ ان کو تو نہیں ہے نازے سفر دو قدم ابھی جو چلے نہیں رفتار کی باتیں کرتے ہیں وہ ہمیں چکا ہے اسی لیے دیکھیں جو لوگ تندر کی دعائی دے رہے ہیں اور لوگ تندر کو مضبوط بنانے کی بات کرتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیسا لوگ تندر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ تندر جب چناؤں میں ہم سم ایک بھٹ اور ایک جھٹ ہو جاتے ہیں چناؤں میں صحیح چین کرنے لگتے ہیں صحیح کام کرنے لگتے ہیں دیش حکمہ جہے مہارانشرا کے حکمہ جب کام کرنے لگتے ہیں تو بیچ میں آپ بیچ میں آپ بیچ میں آپ ای بی ایم کا ڈراما شروع کر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں چناؤں میں الیکٹرونک بوٹنگ مشین بہت ہوتا ہے اب لوگ کہتے ہیں کئی لوگ اس کے شکار ہوئے ہیں آپ نے ہمیں نہیں دیکھا کہ لوگ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ سارا کھیل ہمارے ساتھ الیکٹرونک بوٹنگ مشین کا ہوگے آپ سچائی کی بات کرتے ہو تو پارجشتہ کی بات بھی کرو اگر آپ کہتے ہو کہ آپ جو کہہ رہے ہو سچ ہے تو سچ کا ہونا بہت ضروری ہے اور سچ کا ساتھ ساتھ سچ کا دکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے آپ دکھاؤ بکھاؤ بھی سچ ہے ہمارے ہاں ایک سیکھ لیڈر دیکھا آپ آپ نے اس ورگی بھی چوہان صاحب کو دیکھا یہ شواندرہ چوہان جی کو دیکھا آپ نے ہمارے اشوک جی کو دیکھا آپ نے ہمارے پرچورا چوہان جی کو دیکھا کیا ان کے وقت میں آپ نے دیکھا ہے اور جیسا میں جانتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شوان بھی کر دیا ہے اس کے باوجود اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اشوک چوہان جی کو بھی کچھ بھی صبحوں میں اور جانا ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا میں نے شروع میں کہا یہ چناؤں صبح نہیں ہے بلکہ ویجے سماروں کی صبح دیکھ رہی ہے اور بہت جلدی جو صحیح معلے میں ان کا ویجے سماروں منایا جائے گا تو آپ مجھے یاد کر لیے کہ آپ کا اپنا بھائی شکل آپ کے سامنے ہے تھا اور رہے گا اپنا ہاتھ بھاگر بتائیے اسو قرآن کو کہیے چوہان کو بھیجائی بھا بھیجائی بھا بھیجائی بھا بھیجائی بھا اور آپ کہیں تو ابھی سے آپ کے سامنے بھیجائی کا ہار پہنا دوں میں اشوک چوہان جی کو یہی ہے بھیجائی بھا میں مالا مالا دو جلدی ہے بھیجائی کا مالا ابھی پہنا ہے ہنڈی سینما کے بیتاب بادشاہ اور رات بھولیس کے رات میں تک لیتا جنہوں نے مہارس کے سخت پڑھانے تا بھوٹ پورو مکہ منتری اسو قرآن صاحب کو رامائن کے بڑی بھائی رام کا درجہ دیتے ہوئے موسیقی